ایک غسل اجمالی طور پر آپ یہ خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب میت کو غسل دینا ہو تو پہلے تختہ غسل رکھ کر کوشش کریں کہ اس کو دھونی دے دی جائے یعنی اگر ابتیسو لگا لیں اور کوئی ایک شخص اس کے چاروں طرف تین بار پانچ بار یا سات بار اس طرح خوشبو دھونی دے دے تو یہ باعث برکت ہوتا ہے مستحاب عمل ہے اور پھر وہ اگر ابتی وہیں لگا دیں تاکہ محول خوشبو دار ہو جائے اس کے بعد مردے کو لٹائیں اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جس طرح زندہ آدمی کا سطر دیکھنا حرام ہوتا ہے ایسی ہی مردہ کا سطر دیکھنا بھی حرام ہے لہٰذا اس کا بدن کھولنے سے پہلے ہی اس کے پورے بدن کے اوپر یعنی ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ بدن جو ہے مرد مرد کا نہیں دیکھ سکتا اور عورت عورت کا نہیں دیکھ سکتی ہے اس پر ایک موٹی چادر ڈال دی جائے اور پھر اس کے کپڑے اس طرح اتارے جائیں کہ کمیس تو اتار دی اس کے بعد جو شلوار ہے اس پر سطر پر بالکل نظر نہ پڑے اور اس کو اتار دیا جائے اس کے بعد غشل دینے والوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے تین یا چار آدمی کافی ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ بھی اطراف میں نہ کھڑے ہوئی یہ کوئی تماشا نہیں ہے کم سے کم لوگ ہونے چاہیئے لیکن ضرورت کے مطابق تو تین چار آدمی کافی ہوتے ہیں اور یہ پہلی حدیث میں آ چکا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل دیا جائے تو نیم کرم سا پانی ہو ایسا کہ جس کو زندہ آدمی آسانی سے برداشت کر سکے ویسے ہی پانی سے مردہ کو غسل دیا جائے گا اس میں اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو آج کل یہ کفن وغیرہ ملتے ہیں اس میں ایک دستانہ ٹائپ پڑا ہوتا ہے اس کو ہاتھ پہ اس طرح چڑھا کر پھر اس کو دوری ہوتی ہیں باندھ لیں اور پھر مٹی کے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں اور روحی رکھی ہوتی ہے اس سے مردے کو استنجہ کروایا جائے گا یعنی جائے شرم کے اوپر وہ کپڑا پھیرا جائے گا عموماً نکلتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جسم خوشک ہو جاتا ہے اور آزا اب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لہٰذا عموماً کچھ نکلتا نہیں ہے پھر بھی اگر ہو تو بہرحال اس کو صاف کیا جائے گا اور اس میں دیکھنا نہیں ہوگا بس ویسی چادر کنچے سے استنجہ وغیرہ کروا دیا جائے گا اس کے بعد پھر سب سے پہلے میت کو وضو کروایا جائے گا ایک نیسی بات ہے کلی اور ناک میں پانے چڑھانا تو ہو نہیں سکتا تو چہرے دھونے سے ابتدہ کی جائے گی پہلے چہرہ دھویا جائے گا پھر سیدھا ہاتھ کونیوں تک پھر الٹا ہاتھ کونیوں تک اس کے بعد دونوں پیر دھوئے جائیں گے اور اگر چاہیں تو کوئی روئی گھیلی کر کے اس کے دانتوں پر اور اس طرح تھوڑی روئی گھیلی کر کے ناک کے نتروں کے اندر بھی ڈال دیں تو یہ کلی اور ناک میں پانے چڑھانے کے قائب مقام ہو جائیں گے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میت کو الٹی کروٹ لٹائیں جب الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی جانب اوپر آ جائے گی کیونکہ سیدھی جانب سے ابتدہ کرنے کا جیسے حدیث میں کہا گیا ہے حکم موجود ہے تو اس کو سیدھی جانب لٹائیں اور اس میں پہلے خیال کر لیں کہ چادر کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیا جائے تاکہ جب وہ میت ٹیڑی ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بیک سائیڈ یا کوئی بھی چیز ظاہر ہو سترہ بلکل ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور سیدھی جانب کر کے پھر پانی سر سے لے کر پیر تک پورے پانی کو پورے ٹخنوں تک پانی کو بہائیں بلکہ پاؤں کے ناخن تک بہائیں اور اس کے بعد پھر الٹی جانب کو اس طرح سر سے لے کر پاؤں تک بہائیں وضو کے بعد بازے کا یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے چہرے کو سر کے بالوں کو دھولیں تو یہ آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں اس طرح پورے بدن پر پانی بہ جائے گا جب سیدھی جانب پانی بہائیں تو تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بغل میں پانی ڈالیں اور ستر کے مقام پر یقین چادر ہے لیکن اس چادر کو جو مددگار ہوں تھوڑا سو اٹھا کر اندر اندازے سے اتنا پانی ڈالیں کہ یقین ہو جائے کہ تمام آزہ پر پانی بہ گیا ہے اسی طریقے سے پھر الٹی جانب اس کی اوپر کریں اور سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں اس کے بعد میت کو آہستہ سے بٹھائیں اگر وہ اکڑی بھی نہ ہو ویسے تو لاش اتنی اکڑ جاتی ہے کہ بیٹھتی نہیں ہے لیکن اگر نیا نیا مردہ ہو بلکل اور فوری طور پر غسل دیا جائے تو پھر وہ بیٹھ بھی جاتا ہے اور آہستگی سے اس کے پیٹھ کو دبائیں آہستگی سے اگر کچھ ہو نکلے تو پھر اس کو دھو دیں پورے غسل کا یادہ پورے غسل کو دوبارہ لٹانا کوئی لازم نہیں ہے اور عموماً نکلتا کچھ نہیں ہے تو سنت پوری کرنے کے لئے اس طرح کر لیں اور اب ایک بار پورے بدن پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک بار کافور ملا پانی ڈالنا سنت کریمہ ہے جیسے کہ حدیث میں بھی تھا اور آگے بھی بھی آئے گا اور یہ کافور کے ٹکڑیاں اسی کفن کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں سفیہ سفید کلرکی ہوتی ہیں اس کو اچھی درہ ہاتھوں سے پیس کر اسے پانی میں گھول لیں گورا مکس تو نہیں ہوتا ڈلیڈلیاں چھوٹی چھوٹی رہ جاتی ہیں لیکن بہرحال خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک پھر اس پانی کو ایک دفعہ پورا بہائیں گے تو یہ بس حصل کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ سے خوشک کر کے اب کفن پہنایا جاتا ہے مرد کے لیے تین کپڑوں کا کفن ہوتا ہے اور عورت کے لیے پانچ کپڑوں کا یہ سنت ہے مرد کے لیے تین کپڑے عورت کے لیے پانچ کپڑے لیکن اگر مرد کے کپڑے کم ہیں تو دو کپڑے بھی کافی ہیں اور دو بھی نہ ہوں تو پھر ایک کافی ہے ایک بڑی چادر میں اس کو لے پیٹ دیا جائے اور عورت کے لیے پانچ کپڑے ہوتے ہیں کفن کے اور ان کو پھر پہنایا جاتا ہے تو یہی بس تمام تھوڑی سی چیزیں ہیں اور باقی پوری تفصیل تو اب یہاں پر چونکہ میں حدیث سے ذکر کر رہا ہوں تو شقہ ہی جو پرگرام ہے اس میں آپ ملاحظہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور مزید تفصیل بھی حاصل ہو جائے گی